بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں جی آغاز فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے بھی جو یو اے ای ہے اس کا ویزٹ ویزا اپلائی کیا ہوا ہے یا پھر آپ نے کسی ایجنٹ سے کروایا ہے لیکن آپ اس بات کو کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی میرا ویزٹ ویزا اپلائی ہوا ہے یا پھر ریجیکٹ ہوا ہے فائل اوپن ہوئی ہے یا پھر میرا جو ویزٹ ویزا ہے وہ ایشو ہو چکے ہے کہ نہیں ہوا ہے یعنی کہ اس طرح کے جتنے بھی آپ کے ذہن میں ان کا آنسر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے یہ چیک کرنا ہے کہ بھئی جو میرا ویزٹ ویزا ہے وہ کسی دوسرے بندے نے اپلائی کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو چلیجئے سٹارٹ کر لیتے ہیں یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو یہی پہ ہی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو بھئی ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اپنے موبائل فون میں جو گوگل کروم ہے اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو کرے گا اب یہاں پر آپ نے سرچ بار میں ٹائپ کر لینا ہے سمارٹ سرویسیز جو آپ آپ کو ٹوپ پہ لکھا ہوا مل رہا ہے اسی کا لنک میں ڈسکریپشن بوکس میں بھی دے دوں گا تو آپ وہاں پر کلک کر کے ایزی لی آپ ہوم پیج پر چلے جائیں گے تو میں کیا کرتا ہوں اس پر انٹرپریس کر دیتا ہوں اور میرے سامنے اب نیا جو انٹرفیس ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ ہو رہی ہے تو میرے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو کر رہا ہے اگر یہاں پر آپ کو لنگویج کا ایشو ہو ارابک شو کر رہا ہو تو آپ پھر کیا کر سکتے ہیں انگریش پر کلک کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا نیچے کی طرف آ جانا ہے یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے فائل ویلیڈیٹی تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے اس کے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے پاسپورٹ انفرمیشن کے اوپر ٹک کر دینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے سیلیکٹ دی ٹائپ کیا کرنا ہے ویزا کیا کر دینی ہے یعنی کہ جو آپ نے یہ دونوں جو ٹکس ہیں پاسپورٹ انفرمیشن اور ویزا ان دونوں پر ٹک کرنی ہے پھر اس کے نیچے آپ نے آ جانا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر آ جائیں گے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے تو پہ پاسپورٹ نمبر جو آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے وہ یہاں پر آ کے آپ نے ایڈ کر دینا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے پاسپورٹ ایکسپریس ڈیٹ یعنی کہ جو آپ کے پاسپورٹ کی ایشو ختم ہونے والی ڈیٹ ہے کس تاریخ کو جو آپ کا پاسپورٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے ایکسپائری ڈیٹ وہ یہاں پر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کر دینی ہے پھر اس کے نیچے آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے نیشنلٹی یعنی کہ جو پاکستان آپ کی نیشنلٹی ہے انڈیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ پر آ کے اپنا ملک سیلیکٹ کر لینا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں پاکستان تو میرا یہاں پر پاکستان تو سیلیکٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنلٹی بھی ایڈ ہو چکی ہے پھر اس کے نیچے آپ نے آ جانا ہے یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے روبوٹ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی یہ پلس ہو جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے سرچ کے اوپر ٹک کر دینی ہے اب یہاں پر میں نے کوئی بھی ویزہ ابھی تک اپلائی نہیں کیا ہوا ہے لیکن آپ یہ جیسے ہی یہ ساری کی ساری چیزیں ایڈ کر کے سرچ کریں گے اگر تو آپ کو یہ شو کرے کہ بھئی نوٹ فاؤنڈ ریکارڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کا ویزہ اپلائی نہیں ہوا ہے اگر آپ کو فائل نمبر شو کرے تو it means اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کا جو ویزہ ہے وہ اپلائی ہو چکے ہیں آپ کی فائل نمبر جو ہے وہ ایشو ہو چکی ہے لیکن ابھی تک آپ کا جو ویزہ ہے ابھی تک ایشو نہیں ہوا ہے آج کل بھئی دس دس دن لگ رہی ہیں آٹھ دن دس دن چار دن پانچ دن لگ رہی ہیں ویزہ ایشو ہونے میں فائل جو جلدی ایشو ہو جاتی ہے لیکن جو بلیک لسٹ ہے وہ بھئی وہ لمبی چوڑا پروسیس ہے تو وہ وہاں پر ٹائم لے لیتا ہے چار دن کا بھی لے لیتا ہے پانچ دن کا بھی لے لیتا ہے نو اور دس دن کا بھی ٹائم لے لیتا ہے اگر آپ کو فائل نمبر ایشو کرے اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ بھی جو آپ کا ویزہ ہے وہ اپلائی ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک ویزہ ایشو نہیں ہوا ہے فائل ایشو ہو چکی ہے تو بھی اس طرح سے پھر آپ کے کر سکتے ہیں اس جگہ پر آکے اپنا جو ویزہ ہے جو ویزہ ویزہ ہے وہ یہاں سے آکے ایزیلی اور آسانی سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور بھی کوئیسٹن ہو ویزہ کے ریلیٹڈ تو بھی آپ مجھے کومنٹ بوکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے جو کوئیسٹن ہیں ان کا آنسر دینے کی مکمل طور پر کوشش کروں گا آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اللہ نے گہبان السلام علیکم